جیسا کہ آپ میری سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں جیسا کہ ایس ایس بی فیمیل سپروائزر کورس یونٹ تھرڈ ٹاپک یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹ جو کہ آپ کے سپیسیلائزیشن کورس کے ساتھ لنک کرتا ہے تو یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹ کو آج جو ہے ہم اس لیکچر کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ ہیومن رائٹ ہوتے کیا ہیں تو ہیومن رائٹ وہ والے رائٹ ہیں وہ والے عدکار ہیں وہ والے حقوق ہیں جو آپ کو کسی نہ کسی شکل میں آپ کے جو ہیں وہ فنڈامنٹل رائٹ یعنی کہ جو کانسٹیوشن آپ کو پروائیڈ کرتا ہے اس میں آپ کو دکھ جاتے ہیں دنیا میں جتنے بھی ڈیموکریٹک دیش ہیں انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے ان ہیومن رائٹ کو جو ہے اپنے کانسٹیوشن میں لنک کیا ہوا ہے اپنے سیٹیزن کو پروائیڈ کی ہو گئے تو یہ ہیومن رائٹ کون سے بنیادی حقوق ہوتے ہیں وہ والے بنیادی حقوق جو خدا تعالی جب آپ کو پیدا کرتا ہے تو پیدا کرنے کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو جو ہے وہ بنیادی حقوق مل جاتے ہیں یعنی کہ دنیا کی کوئی بھی پاور وہ آپ کو بنیادی حقوق نہیں دیتی ہے بلکہ وہ آپ کے خود کے حقوق ہوتے ہیں اسی لیے ان کو بیسیک رائٹ اسی لیے ان کو بنیادی حقوق اسی لیے ان کو مول ادھیکار بھی بولا جاتا ہے چلیے اس کی کہانی کی ہیومن رائٹس کی کہانی کی شروعات کیسے ہوئی سب سے پہلے ہم وہ جانیں گے چلیے تو ہاو ڈیڈ دا سٹوری آف ہیومن رائٹ بگین اس کی شروعات ہوئی کیسے سب سے پہلے جانیں گے انشن ٹائم پیریڈ میں ہم کو کون سی ایسی ایگزیمپل ملتی ہے جو سٹیک ہیومن رائٹ کی ایگزیمپل پہ بیٹھ سکتی ہے تو ہیومن رائٹ کے ریگارڈنگ انشن ٹائم میں ہم کو ایک ایگزیمپل ملتی ہے وہ ملتی ہے دا گریڈ سائرس کی ایگزیمپل گریڈ سائرس ہے کون ہے گریڈ سائرس پرشیہ کا ایک راجہ تھا اس نے فانڈیشن رکھی تھی ایکمینین ایمپائر کی اس نے ایک بار جنگ لڑی جنگ میں اس نے ایک سیٹی جیتی اس سیٹی کا نام تھا بیبیلونین سیٹی بیبیلونین سیٹی کو جیتنے کے بعد اس نے جتنے بھی لوگوں کو بندی بنایا سلیو بنایا ان سب کو اس نے فری کرنے کا حکم لیا اس نے بولا ان سب کو جو ہے وہ فری کر دیا جائے ان کو اپنے اپنے گھر بیج دیا جائے سب سے بڑی بات یہ رائٹ اس وقت اس نے یہ دیا اس کے بعد اس نے یہ ڈیکلئر کیا کہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ رہنے والے ہیں ان سب کو جو ہے اپنا اپنا ریلیجن یعنی کہ اپنا اپنا دھرم جو ہے وہ پرفارم کرنے کی اجازت ہے تو یہ پہلا ایکزمپل ہم کو انشن ٹائم پیریڈ میں ہسٹری میں ملتا ہے جو ہیومن رائٹ کی بات کرتا ہے دین اس کے بعد اگر ہم موڈن ٹائم پیریڈ میں بڑھیں تو موڈن ٹائم پیریڈ میں ہم کو دو ہیومن رائٹ کے ریگارڈنگ ہم کو ایکزمپل ملتے ہیں سب سے پہلا ایکزمپل میگنا کارٹا کا ایکزمپل سب سے پہلا ایکزمپل میگنا کارٹا آف بارہ سو پندرہ میگنا کارٹا ہوتا کیا ہے سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں میگنا کا مطلب ہوتا ہے گریٹ ٹھیک ہے میگنا کا مطلب ہوتا ہے گریٹ کارٹا کا مطلب ہوتا ہے چارٹر تو لیگل ڈاکومنٹ کو چارٹر بولا جاتا ہے ٹھیک ہے تو The Great Charter Therefore The Great Charter اب Magna Karta جو ورڈ ہے یہ ورڈ ہے لیٹن ورڈ کون سا ورڈ ہے لیٹن ورڈ یعنی کہ لاتینی زبان کا ورڈ ہے یہ تو Magna Karta ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کس کے بیچ میں ایگریمنٹ ہوا یہ کنگ جان کے بیچ میں ایگریمنٹ ہوا انگلش کنگ جان کے بیچ میں انگلش کنگ یعنی کہ انگلینڈ کے راجہ جان کے بیچ میں اور وہاں کے جو ایلیڈ کلاس کے لوگ تھے یعنی کہ بیرونز کے بیچ میں ٹھیک ہے بیرونز مینز ایلیڈ کلاس لوگ ہائی کلاس لوگ جو ہائی پوزیشن رکھتے تھے کینگ جون کے بیچ میں اور بیرونز کے بیچ میں ایک ایگریمنٹ ہوا اس ایگریمنٹ میں یہ بات رکھی گئی یہ جو ٹیکسیشن پالیسی ہے منار کی اس کو تھوڑا لیمیٹیڈ کیا جائے یہ ان لیمیٹیڈ پالیسی ہے یہ جو ہے ہیومن کے ساتھ نائنصافی کرتی ہے اس کو تھوڑا کم کیا جائے دوسرا بڑا ایگزمپل ہم کو کون سا دیکھنے کو ملتا ہے دوسرا ایگزمپل ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے انگلیش بی لف رائٹ آف سکسٹین ایٹی نائن اب یہ انگلیش بی لف رائٹ کیا ہے یہ انگلیش بی لف رائٹ جو ہے یہ پارلیمنٹ کے بیچ میں اور کنگ کے بیچ میں ہوا تھا پارلیمنٹ کی جو کنگ جو ہے کنگ جو ہے کنگ کی پاور کو لیمٹیڈ کرنے کے لیے پارلیمنٹ نے اس بل کو لایا تھا کہاں پہ انگلینڈ میں تو یہ ہم کو مارڈن ٹائم پیریڈ میں دو بڑے ایگزمپل ہیومن رائٹ کے دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں پہ کون سی پاور کو لیمٹ کیا گیا تھا سب سے پہلی بات ووٹ کا رائٹ مانگا گیا فریڈم آف ایکسپریشن کا جو ہے وہ آپ کا رائٹ مانگا گیا دین اس کے بعد فری اینڈ فیر ایلیکشن کا جو ہے وہ رائٹ مانگا گیا یہ سب سے بڑے جو ہے آپ کے ہیومن رائٹ کے ریگارڈن ہم کو مارڈن ٹائم میں ایکسپل ملتے ہیں دین بڑھتے ہیں آگے تو ہم کو کون کون سے ایسے تھنکر ہوئے ہیں سیمنٹین ایٹین سنچری میں جن کی وجہ سے ہیومن رائٹ کا جو آپ کا مسئلہ ہے وہ کافی انفلینشل ہوا ہے ٹھیک ہے ان کا انفلینس جو ہے وہ راج کے یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹ پہ پڑھتا ہے تو وہ کون کون سے فیلوسفر ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے جان لاغ کی جان لاغ کون ہیں جان لاغ ایک فرنچ فیلوسفر ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی کتاب کا نام تھا اگر آپ نے نائنٹ کلاس پڑھی ہوگی تو آپ ضرور فرنچ ریولیوشن آپ نے پڑھا ہوگا تو وہاں پہ جان لاغ کا ذکر بھی آتا ہے وہاں پہ روسوں کا ذکر بھی آتا ہے وہاں پہ مونٹسکیو کا ذکر بھی آتا ہے تو جان لاغ نے ٹو ٹری ٹائز آف گورمنٹ ایک کتاب لکھی ٹو ٹری ٹائز آف گورمنٹ ٹھیک ہے ایک کتاب لکھی سب سے پہلے جان لاغ نے کیا کیا لوگوں کے دماغ سے جو ڈیوائن پاور کا نشا تھا لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم راجہ کے خلاف جائیں گے کنگ کے خلاف جائیں گے منارک کے خلاف جائیں گے تو منارک جو ہے وہ خدا کا بیجا ہوا بندہ ہے تو اس کے خلاف جانا مطلب کہ عذاب کو جو ہے وہ نیوتا دینا تو عذاب ہم پہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ جو ڈیوائن جو پاور ہے یہ جو ڈیوائن جو سائیکلوجیکل یہ جو سائیکلوجیکل پاور کا نشا جو لوگوں کے دماغ میں تھا راجہ کو لے کر کے اس ڈیوائن ایبسلیوٹ پاور کو ختم کیا کہ اس نے جان لوگ نے کس کتاب کے ذریعے تو ٹریٹ آئیز آف گورمنٹ اس کے بعد دوسرا بندہ ایک اور آتا ہے جس کا نام ہے جان جیکیب روسو تو روسو نے ایک کتاب لکھی جس کتاب کا کیا نام تھا سوشل کانٹریکٹ ٹھیک ہے کیا نام تھا سوشل کانٹریکٹ تو روسو نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا سوشل کانٹریکٹ تو روسو نے اس بات کو انفلنس کرنے کی کوشش کری کہ ہم سب کو کیا ہونا چاہیے ہم سب کو جو ہے فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس چیز کی ڈیمانڈ جو ہے وہ فرانس کے اندر رکھی یعنی کہ فرنچ ریولیوشن کے دوران رکھی اس کے بعد ایک اور بندہ آتا ہے جس کا نام ہے مونٹیسکیو تو مونٹیسکیو نے کون سی کتاب لکھی دا اسپریٹ آف دا لاز دا اسپریٹ آف دا لاز اسپریٹ آف دا لاز تو یہ کتاب لکھ کر کے مونٹیسکیو نے ایک آئیڈیا جو ہے وہ ڈیولپ کیا اور اسپریٹ آف پاور جو آج آپ کو آپ کے کانسٹیوشن میں دیکھنے کو ملتی ہے تو سپریٹ آف پاور کن کن کے بیچ میں ہونی چاہیے جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہمارے جو گورمنٹ ہے اس کے مین تین انسٹیوشن ہوتے ہیں ان تین انسٹیوشن کی وجہ سے ہمارا پورا گورننس چلتا ہے پہلے انسٹیوشن کا نام کیا ہے لیجسلیٹیو دوسرے انسٹیوشن کا نام کیا ہے ایگزیکیوٹیو تیسرے انسٹیوشن کا نام کیا ہے جوڈیشری چلیے تو لیجسلیٹیو لاہ بنائے گا یہ لاہ کو ایمپلیمنٹ کرے گا then یہ کیا کرے گا جوڈیشل رویو کرے گا جوڈیشل رویو کرے گا اور کانسٹیوشن کو انٹرپریٹ بھی کرے گا اور اگر کوئی لاہ گلت بنایا ہے اس لاہ کے ریگارڈنگ کسی سٹیزنز نے اگر آپ کا ریٹ کرا ہے then اس لاہ کے ریگارڈنگ بھی آپ کا جوڈیشری جو ہے وہ دیکھے گا اگر سٹیٹ کا کوئی ڈسپیوٹ ہے اس کو بھی دیکھے گا بیٹوین سٹیٹ ہے مطلب سٹیٹ بیٹوین سٹیٹ ہے تب بھی دیکھے گا سٹیٹ بیٹوین سینٹر ہے تب بھی دیکھے گا تو جوڈیشری کو یہاں پہ انڈیپینڈنٹ پاور جو ہے وہ دیا گیا ہے تو سپریشن آف پاور کا مونٹیسٹیو کا مطلب بھی یہی تھا کہ یہ تینوں انسٹیوشن اپنی اپنی جگہ پہ انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے ان تینوں انسٹیوشن میں آپس میں دوستی یاری نہیں ہونی چاہیے اگر ان تینوں انسٹیوشن میں آپس میں دوستی یاری ہوگی تو سارا ہی نظام جو ہے وہ دھرم برم ہو جائے گا چلیے اس کے بعد ان فلوسفر کا ان تینکر کا انفلنس پڑا کس کے اوپر یونائٹیڈ سٹیٹ آف امریکہ کے اوپر اور فرانس کے اوپر تو یونائٹیڈ سٹیٹ آف امریکہ جب اپنا جب وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے تب انہی آئیڈیاز کو اپنے کانسٹیوشن میں لے کر کے آتے ہیں فرانس جب انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے تب انہی آئیڈیاز کو اپنے کانسٹیوشن یعنی کے پریامبل میں لے کر کے آتے ہیں وہ کون کون سے آئیڈیاز ہیں وہ کس ڈیکلیریشن کے ساتھ آتے ہیں امریکن ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنٹس یعنی کے سیونٹین سیونٹی سکس کے ساتھ امریکہ کیا لے کر کے آتا ہے یہ والے آئیڈیاز لے کر کے آتے ہیں جو انفلنسٹ ہوئے ان فلوسفر کی وجہ سے بائی دس ڈیکلیریشن سب سے پہلے وہ کیا بات کرتے ہیں اپنے پریامبل میں وہ کہتے ہیں یہ جو ہیومن رائٹ کا مسئلہ ہے ہیومن رائٹ کی جو بات ہے یہ اپنے آپ میں سیلف ایویڈنٹ ہے خدا تعالیٰ نے ہم سب کو ایکولی پیدا کیا ہوا ہے مطلب خدا تعالیٰ نے ہم کو پیدا کرنے کے ساتھ ہم کو کچھ ایسے حقوق دیئے ہیں جو انیلائنیبل ہیں جن کو کوئی ٹیک آور نہیں کر سکتا جن کو کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا جن کو کوئی چینج نہیں کر سکتا اور جن کو کوئی دینے سے روک نہیں سکتا ڈینائی نہیں کر سکتا ایسے حقوق خدا تعالیٰ نے ہم کو جو ہے ہمارے پیدا ہونے کے ساتھ ہم کو دیئے ہیں that among these are وہ سب سے بڑا حقوق ہے جینے کا عدکار اس کے بعد liberty مطلب آزادی ہر طریقے کی آزادی with certain rules and regulation ایسا نہیں ہے کہ آزادی آپ کو دے دی جائے اور آپ کچھ پی کریں ٹھیک ہے آپ کسی کا murder کر دیں آپ کو جو ہے وہ اچھا لگتا ہے کسی کا murder کرنا آپ بولیں گے میں آزادی میرے پاس آزادی ہے تو میں murder کر دوں گا کسی کا وہ نہیں with certain rules and regulation آپ کو liberty ہے آپ کچھ بھی کر سکتے and the pursuit of happiness اور آپ کو خوش رہنے کی جو ہے آپ کو سکون میں رہنے کی جو ہے وہ آزادی ہے ٹھیک ہے تو یہ انہوں نے by the declaration of 1776 یہ انہوں نے اپنے پریامبل میں ان فیلوسفر سے یعنی کہ جان لوگ سے آپ کے روسو سے آپ کے مونٹیسکیو سے انفلنس ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے پریامبل میں اس ان رائٹس کی جو ہے وہ بات کری یعنی کہ بنیادی حقوق کی بات کری اس کے بعد فرانس کی بات کرتے ہیں تو فرانس نے 1789 میں فرنچ declaration لائیا اور فرنچ declaration میں اس نے کیا بات کری اپنے کانسٹیوشن کے پریامبل میں اس نے بولا man are born and remain free انسان جو ہے وہ free پیدا ہوا ہے and equal in rights اور جتنے بھی حقوق ہیں وہ کیا ہیں ایک جیسے ہیں سب کے لئے social destination may be founded only upon the journal good اس بات کو تھوڑا دیان میں رکھیے گا یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں social destination may be founded only upon the journal good اگر ہم social destination کریں بھی اپنے آپ میں تو ہم ایک ہی چیز کے اوپر کر سکتے ہیں action کے اوپر یعنی کہ اگر میں نے murder کیا ہے تو آپ مجھے بول سکتے ہیں کہ بھائی آپ اس مسئلے میں غلط ہیں آپ میرے right کو deny نہیں کر سکتے ہیں اگر میں murder ہوں تو میں murder اپنی جگہ پہ ہوں آپ میرے right کو چھین نہیں سکتے آپ میرے اس action کو غلط بول سکتے ہیں تو یہ کہتے ہیں social distinction may be founded only upon the journal good تو journal good یا bad کے اوپر آپ جو ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ آدمی اچھا ہے یا برا ہے آپ اس کے right کو deny نہیں کر سکتے the aim of all political association is the preservation ہر ایک political organization ہر ایک political party کا کیا aim ہونا چاہیے مقصد کیا ہونا چاہیے ان right کو preserve کرے of the natural and impossible right of man یہ جو natural اور impossible جس کے اوپر آپ کا کوئی perspective نہ دیا جا سکے ٹھیک ہے کوئی نظریہ نہ دیا جا سکے یہ ایسے right ہیں جو آپ کے خدا تعالی کی طرف سے ہیں ان کو ہر ایک political association کو کیا کرنا پڑے گا preserve کرنا پڑے گا these rights are یہ right کون کون سے ہیں liberty ہے ازادی ہے property کا right ہے security کا right ہے resistance کا right ہے ٹھیک ہے کس کے خلاف operation کے خلاف یہ انہوں نے اپنے preamble میں جو ہیں وہ لائے یہ ہم کو best example دیکھنے کو ملتے ہیں 1718 century میں فرانس میں اور آپ کے امریکہ کے اندر then اس کے بعد history of the universal declaration of human right جو ہے اب ہم وہ اس پہ چرچہ کر لیتے ہیں udhr کی کیا history رہی ہے اس پہ تھوڑی سی چرچہ کر لیتے ہیں universal declaration of human right تو یہ کب adopt کیا ہم نے یہ UN United Nation journal assembly نے 10 اس دسمبر 1948 کو جو ہے اس کو adopt کر لیا کہاں پہ adopt کیوں adopt کیا sorry why udhr adopted by UNGA United Nation journal assembly because اس وقت ہم نے دیکھا کہ world war second ہوا world war second کی وجہ سے ہم نے دیکھا دنیا میں قتل و غارت ہوا ٹھیک ہے بے گناہ لوگوں کی جانیں گئی تو یہ جو experience ہم کو second world war سے ملا یہ بڑا bad ملا اس کے بعد ساری international community بیٹھی انہوں نے بولا کہ کچھ ایسے right ہونے چاہیے کہ جس کی وجہ سے یہ جو atrocities ہوئی ہیں یہ جو قتل و غارت ہوئی ہے یہ جو بربرتہ ہوئی ہے یہ دوبارہ دیکھنے کو نہ ملے تو world leader جتنے بھی تھے انہوں نے decide کیا ہم ایک document بنائیں گے پھر انہوں نے ایک document بنایا اور اس document کا کیا نام تھا اس document کا نام تھا UN Charter کیا تھا UN Charter United Nation Charter ٹھیک ہے چلئے اس کے بعد کیا آتا ہے اس کے بعد UN Charter کیا ہے UN Charter کب جو ہے وہ sign ہوا UN Charter sign ہوا 26 جون 1945 کو sign ہوا جس میں 50 country کی representation جو ہے وہ شامل تھی اس کے بعد United Nation Conference کب ہوئی international organization پہ United Nation Conference ہوئی international organization پہ in San Francisco کہاں پہ ہوئی San Francisco کو اور Poland جو تھی وہ sign نہیں کر پائی because وہ اس وقت پہنچ نہیں پائی then UN کی جو ہے وہ بعد میں UN کو اس نے جو ہے وہ جائن کیا یعنی کہ اس represent UN Charter کو جائن کیا تو اس لیے وہ بھی original 51 member states میں آتی ہے چلئے اس کے بعد who signed UN Charter from India سب سے important بات کس نے انڈیا کے بحاف پہ UN Charter کو sign کیا تو ان کا نام ہے Sir Aircourt رامہ سوامی مدہ لیئر کون ہے رامہ سوامی مدہ لیئر رامہ سوامی مدہ لیئر United Nation United Nation Social Economic Council کے کیا ہے Social Economic Council کے پہلے President ہیں کون ہیں پہلے President United Nation Social Economic Council کے پہلے President ہے then اس کے بعد یہ کیا ہے دیوان دیوان آف Mysore Mysore کے یہ last دیوان رہ چکے ہیں ٹھیک ہے کتنے نمبر کے 24th نمبر کے اس کے بعد ایک پارٹی تھی انڈیا میں جو 1917 میں جس کی فانڈیشن رکھی گئی اس پارٹی کا نام تھا Justice پارٹی اس پارٹی کا نام کیا تھا Justice پارٹی اور اس Justice پارٹی کے میمبر بھی تھے ٹھیک ہے تو راما سوامی نے ہمارا ہماری طرف سے یعنی انڈیا کے بحاف پہ UN Charter کو سائن کیا چلیے اس کے بعد کیا پروسیڈنگ آگے UN Charter کی تو UN Charter taken up at the first session اس کا کب بٹھایا جنرل اسیمبلی نے 1946 میں کب بٹھایا 1940 پھر کیا اس نے declaration دی on fundamental human right and freedom declare کر کے اس نے کیا بولا کہ fundamental human right and freedom ہونے چاہیے then اس نے اس document کو بیج دیا کانسل کے پاس consideration کرنے کے لئے مطلب اس کو consider کیا جائے transmitted to the United Nation economic and social consideration consideration میں اسی کانسل کی بات کر رہا ہوں جس کے پہلے president کون ہے مدہ لیر ہے United Nation Economic and Social Consul کے پاس بیج دیا United Nation نے اس کو consideration کے لئے then اس کے بعد آپ کی جو ہے commission کی جو ہے پہلی meeting پہلا جو session ہے 1947 میں بیٹھتا ہے اس کو authorize کرتا اس کے member کو کہ آپ کیا کر اس کے اوپر ایک bill بنائیں formulate کریں ایک bill کو تو bill بنایا گیا bill کا کیا نام تھا preliminary bill draft international bill of human right ٹھیک ہے تو اس bill کو جو ہے وہ تیار کرا گیا then اس کے بعد کیا ہوا آپ کا drafting کمیٹی جو ہے اس کے ہاتھ دے دیا گیا اس کو ٹھیک ہے جتنا بھی کام تھا was taken ever بایا formal drafting committee مطلب دوبارہ سے drafting committee کو اس کام کو سونپ دیا گیا then اس کے بعد اس drafting committee میں کتنے لوگ تھے کنسسٹن آف member of the commission کتنی کتنی state سے لوگ then اس کے بعد lebanon united state اس کے بعد united kingdom and ussr ussr مطلب union of soviet union union of soviet soviet socialist republic socialist republic ھیک ہے ussr بھی اس میں شامل تھا ھیک ہے union of soviet socialist republic یہ 8 لوگ جو تھے اس کے member تھے total کتنے member تھے 18 لوگ ٹھیک ہے total کتنے member تھے 18 لوگ چلیے 18 member from various political cultural and religious background چلیے اس کے بعد formal drafting committee میں کون کون لوگ تھے تو formal drafting committee میں سب سے پہلا نام آتا ہے ellen اور russell ویلٹ کا یہ کون چیئرمین تھی یہ کون تھی یہ چیئرمین تھی یہ ودوان تھی یہ کس کی ودوان تھی united nation کے president کی ودوان تھی ان کا کیا نام تھا franklin american president franklin کی ودوان تھی امیریکن president franklin کی ودوان تھی تو یہ chair person بنی udhr کی یعنی کہ universal declaration of human right کی اس کے بعد آپ کا دوسرا نام آتا ہے pink chong chan pink chan chan مطلب یہ کہ china کے ہیں یہ کیا ہو ہے یہ وائس chairman بنے committee کے then اس کے بعد رینے kaysin رینے kaysin نے formal جو ہے آپ کا final دیا اس کے بعد charlis ملک charlis ملک لیبنون سے تھے تو یہ کیا بنے committee کے reporter reporter جتنی بھی proceeding کروائے گا وہ یہی آدمی کروائے گا جتنی بھی meetings کروائے گا وہ یہی آدمی کروائے گا mediator یہی رہے گا اس کے بعد john hampre نے کیا کروایا declaration blueprint مطلب آپ کے جو division ہے rights کا division ہے وہ سارا john hampre نے بنایا اس کے بعد آپ کا missis rossel welt جو اوپر آپ کے shared person ہے تو missis rossel welt کو ایک نام دیا گیا ایک title دیا گیا driving force for the declaration adaptation مطلب ان کو driving force مانا گیا declaration کا universal declaration of human right کا main world کو مانا گیا اب انڈیا سے کون تھا who signed ud hr مطلب universal declaration of human right draft from انڈیا تو انڈیا سے تھے hanse mehta کون تھے hanse mehta hanse mehta ایک بہت بڑی جو ہیں وہ آپ کی feminist تھی بہت زبدست عورت تھی ٹھیک ہے تو hanse mehta widely credit with changing the phrase of article one یعنی کہ universal declaration of human right میں جو ہیں وہ total 30 article ہیں جو پہلا article ہے اس کے لئے ان کو credit جاتا ہے اس میں سب سے پہلے ان لوگوں نے لکھا تھا all men are born free and equal اور hanse mehta نے بولا ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے all human beings are born free and equal تو پھر اس کے بعد article one میں changing کر دیا گیا hanse mehta کے کہنے all human beings are born free and equal یعنی کہ article one of the universal declaration of human right اس کا سارا credit ہمارے انڈیا کے hanse mehta جی کو جاتا ہے جنہوں نے انڈیا کے بحاف پہ universal declaration of human right کو sign کیا final draft ud hr کا بات ہے final draft by rene kessins جو میں پہلے بتا چکا ہوں یہ ہینڈ آور کرتے ہیں کمیشن کو on human right then اس کے بعد کہاں پہ جینیوہ میں جینیوہ مطلب سویزر لینڈ میں اس کے بعد draft declaration sent out to all UN member state for comments جتنے بھی UN کے United Nation member state تھے ان سب کو بیش دیا جاتا ہے کہ اس draft کے اوپر آپ کی جو جو بھی comments ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں then اس کے بعد اس draft کو بولا گیا جنیوہ draft کیا بولا گیا جنیوہ draft first draft of the declaration was proposed kب proposed کیا گیا september 1948 میں with our 50 then اس کے بعد by the resolution 217 a of United Nation اس کو pass کر دیا جاتا ہے UN General Assembly کی meeting ہوتی ہے پیریس میں ہوتی ہے 10 دسمبر 1948 کو ہوتی ہے اور adaptation ہو جاتا ہے universal declaration of human right کا جس میں 8 nation جو تھے وہ absent تھے اور دو نے vote نہیں کیا ٹوٹل ووٹنگ یہاں پہ کتنا ہوا تھا 48 ووٹنگ ہوا تھا 58 state میں سے دو نے vote نہیں کیا تھا کس کس نے vote نہیں کیا تھا آپ کا ہونڈرس اور ہونڈرس اور آپ کا یمن نے vote نہیں کیا مطلب نہیں کیا نہیں مطلب فیل ہوگے vote کرنے میں ٹھیک ہے تو کسی جو ہے وہ vote کرنے سے منع نہیں کیا یہ فیل ہوگے vote کرنے میں تو ٹوٹل 48 ووٹ ہیں جو آپ کو ملتے ہیں اس کے بعد 8 جو آپ کی state ہیں وہ absent رہتی ہیں اس میں چلیے تو آپ کا ٹپک ہے وہ complete ہو گیا آپ کا پورا UDHR کو جتنا time لگتا ہے کتنا UDHR کا history of UDHR آج ہم نے پڑھی کیا ہوتی ہے UDHR کی universal declaration of human right کی history کیا ہے اس کو آج ہم نے اس lecture کے اندر دیکھا کل ہم جو ہے اگلے lecture کے اندر جو ہے وہ articles جنی کے جو 30 articles ہیں ان کے اوپر چرچہ کریں گے تب تک